اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ منگنی کے بعد آپس میں بات چیت سے رشتہ شادی کے بعد کامیاب نہیں ہوتا سوائے ایک فیصد کے بکیہ 99 فیصد طلاقیں ہوتی ہیں جتنا شادی سے پہلے لڑکی سے محفوظ رہو گے وہ لڑکی آپ سے محفوظ رہے گی اتنا ہی شادی کے بعد کامیابی کا چانس بڑھ جاتا ہے کسی عالم نے بہت ہی پیاری بات کی ہے جب بھی آپ کی کہیں رشتے کی بات ہو آپ نے فون پر گپ شپ شروع کر دی تو جتنا بھی فری ہو رہے ہو شادی کے بعد اتنی نفرتوں کی شرع بڑھ جائے گی یہ کچھ اللہ کا نظام ہے ایسا اور مشہدہ بھی ہے یہی شادی سے پہلے ملاب نہیں ہوتا اور اگر ہوتا بھی ہے تو مجرمانہ قسم کا ملاب ہوتا ہے زنا ہوتا ہے وہ مرد کا بیوی سے اعتماد اٹھ جاتا ہے کہ آج بغیر نکاح کے مجھ سے مل رہی ہے جب خدا سے نہیں ڈرتی تو ہو سکتا ہے اسے کوئی اور پسند آ جائے وہ اس کے ہر فون کال پر شک کرے گا عورت بھی شک کرے گی تو کیا پتہ کل یہ کسی اور نڑگی سے بھی تعلقات قیم کر سکتا ہے اسلام تو یہ کہتا ہے کہ منگیتر سے تعلقات رکھو گے تو یہ بھی زنا ہے تو جب آپ نے خدا کو بیچ سے نکال دیا تو کس بنیاد پر عورت آپ پر یقین کرے گی تو پہلا عذاب ان دونوں پر یہ آتا ہے کہ نکاح کے بعد دونوں ایک دوسرے پر شک کرتے رہتے ہیں کسی انجان نمبر سے کال آئی تو بیگم چھپا رہی ہے شوہر اپنے نمبر چھپا رہا ہے ساری زندگی ان کی چھپن چھپائی میں گزرتی ہے ایک دوسرے پر کوئی یقین نہیں ہوتا ایک عذاب میں دونوں نے اپنے آپ کو ڈال دیا دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ محبت میں جذبات بہت ہوتے ہیں اس وقت میچورٹی نہیں ہوتی کھانا جب پکتا ہے تو کیسے جوش مار رہا ہوتا ہے آنڈی عمل رہی ہوتی ہے جب پک جاتی ہے تو اس وقت ٹھہراؤ آ جاتا ہے یہ محبت کچھی ہوتی ہے مگر اس میں جوش بہت ہوتا ہے گھنٹوں گھنٹوں باتیں ہوتی ہیں جب دونوں کا ملاپ ہوتا ہے تو میچورٹی آ جاتی ہے وہ جذبات نہیں رہتے عورت وہی توقع کرتی ہے کہ پہلے تو گھنٹا گھنٹا بات ہوتی تھی اب دو باتیں کر کے موں دوسری طرف کر کے سو جاتا ہے پہلے تو ملنے کے لیے بار جایا کرتے تھے اب میں اس کے پاس بیٹھی ہوں لیکن یہ دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے یہ چیزیں دونوں کو بدگمان کرتی ہیں پہلے ملاپ نہ ہو باتیں نہ ہوں تو پھر شادی کے بعد باتچیت شروع ہوتی ہے چھے مہینے تو باتچیت میں گزر جاتے ہیں وہ عبت اتنی ہوتی ہے دونوں کے جذبات میں آہستہ آہستہ مچورٹی آنا شروع ہو جاتی ہے عموماً اس دوران حمل بھی ٹھائر جاتا ہے اور مرد اپنی بیوی کو اس نیت سے بھی دیکھنا شروع کر دیتا ہے کہ میرے بچے کی ماں ہے اور آپس میں اعتماد بھی ہوتا ہے اب تو ایسے ایسے ہیں منگیتر کو ساتھ لے کر ویڈیو بھی بنا رہے ہیں سوشل میڈیا پر شیئر بھی کر رہے ہیں یعنی زانی ہونا لوگوں کو بتا رہے ہیں اللہ کو کتنا غصہ آئے گا اسلام میں کتنی آسانی ہے دو گواہ بلا کر اجابو قبول کر کے کہہ دے کہ میری بیوی ہے اور اس میں ماں باپ سے پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ ہم صد کو اپنے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سم آمین